فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیر تلنگانہ کے وزرعالہ ریونت ریڈی نے تلنگانہ سپورٹس پالیسی واضح کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دور درست کی سکولوں کے سطح کا ہر طالب علم کم از کم ایک کھیل میں حصہ لے سکے اسی مناسبت سے ریاستی سطح کی کامیٹی کا اجلاس حیدرباد ٹوریزم پلازا میں منقد ہوا تاکہ باصلاحیت کھلاریوں کی تیاری اور ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک مضبوط سپورٹس پالیسی کا مسودہ تیار کیا جا سکے جو کہ خوامی اور بینالاخوامی سطح پر ریاست کو پہچان دلائیں گے چیف منسٹر کے سپورٹس ایڈوائزر جتندہ رڈی سٹیٹ سپورٹس اتھارٹی کے چیئرمن کے شیو سینہ رڈی وینو گو پالچاری ریاستی یوتھ سرویسز کلچور اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری وانی پرساد تلنگانہ کے سپورٹس اتھارٹی کے وائس چیئرمن اور ایم ڈی سونی بالا دیوی جگدیش وریادف ڈرونہ چاریا ایوارڈ یافتہ پل لیلا گو پیچند اور بیگ معروف سپورٹس کنسلٹنسی پی جیبلو سی کے نمائندے پرانچو جین اور دیگر کھیلوں کی شخصیات نے میٹنگ میں شرکت کی اور کھیلوں کی ترقی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں اپنے قیالات کا اظہار کیا اس میٹنگ میں سنگر رینی تعلیم اور دیگر محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی ایک منعقدہ ٹیلی کانفرنس میں جیچ ایم سی کمیشنر کے حکم کے مطابق فوٹ سیفٹی کے عہدداروں نے شہر بھر کے ہوسٹل کیانٹینوں میں خصوصی مہم چلائی جیچ ایم سی کے تحت سرکاری اور پرائیوٹ ریسیڈنشل سکولز کالیجس اور ہوسٹلز میں معاینہ کیا گیا اسی کے تحت بارہ رہائشی سکولوں ہوسٹلوں کا معاینہ کیا گیا الوی نگر زون میں ایک چار مینہ زون میں چار خیرتبہ زون میں ایک سری لنگم پلی زون میں دو کوکٹ پلی زون میں ایک اور سکندربہ زون میں تین مہینے کے حصے کے طور پر فوٹ سیفٹی حکام کی ایک ٹیم نے باورچی خانے کھانا پکانے کے برطنوں پانی کے ٹینکوں اور زاقیرہ کنے کی جگہ کھانے کی تیار اشیاء خام مال صفائی کے انتظامات وغیرہ کا معاینہ کیا انہوں نے یہ خبردار کیا کہ خواہیت پر عمل نہ کرنے والے رہائشی تعلیمی داروں اور ہسٹلوں کو وجہ بتا اور نوٹیں جاری کیا جائیں گے کمیشنہ نے حکم دیا ہے کہ یہ معاینہ پندرہ دن تک کیا جائے ایم ایم آر پی ایس کے سبرا منڈا کرشنہ مارگا ریاستی طبی صحت خاندانی بہبود اور سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر دامدر راش نرسیم اور مارگا کے عوامی نمائندوں کے ایک گروپ نے تلنگانا ریاست کے وزیراعلا ریو انترڈی سے درخواست کی ہے کہ وہ ایسی کی درجہ بندی کے عمل کو فوری طور پر مکمل اور نافذ کریں وفتنیر ایونترڈی سے تقریبا ایک گھنٹے تک باتچیت کی وزیراعلا نے تعلیم اور ملازمتوں کے آسامیوں کے تناظر میں ایسی کی فوری درجہ بندی کی درخواست کا مضبط جواب دیا ہے حکومت کے موشیر ویم نرندر رڈی گورنمنٹ ویپور اور لکشمن کمار سابق وزراہ موٹکو پلی نرسیم توٹا ستینار ایناسا بغیم پی پسنوری دیاکر او یو پروفیسر سی کاشم گڈم ملیش اے جی یو پروفیسر ویدیا ساگر اور دیگر اس موقع پر موجود تھے بی آر اس پارٹی کے وارکنگ پریسیڈن کیٹی رامراؤ نے خاتون صحافی سریطہ اور وجیہ ریڈی پر وزیراعلا کے پیروکاروں کے حملے کی سخت مظمت کی جو لوگوں کو خرض معافی کے اصل حقائق دکھانے کے لیے وزیراعلا کے آبائی شہر کونڈا رڈی پلی گئے تھے ڈیوٹی پر موجود صحافیوں پر حملہ ایک گھنونہ فال خرار دیا اور کہا کہ ریونت رڈی جو اندرمہ کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں پوچھا کہ آپ کے دور حکومت میں خواتین صحافیوں کو کیسے تحفظ نہیں دیا جاتا دو خواتین صحافیوں نے کیا غلط کیا تھا کیا ریونت رڈی ایسے زبان بولتے تھے جو ناقابل تصور تھی کیا انہوں نے حساب پر لانت بھیجی اگر وہ یہ جاننے کے لیے جائیں کہ آیا کونڈا رڈی گاؤں میں کسانوں کا خرض معاف کر دیا گیا ہے یا نہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کانگریس کے غلطے ان پر حملہ کیوں کریں گے کیٹی آر نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا کہ لڑکیوں کو کینچڑ میں پھینک کر ان کی توہین کرنا ان کی پٹائی کرنا اور ان کی طرف دیکھے بغیر بھی بتتمیزی کرنا شرمناک ہے اور کہا کہ اگر وزرالہ مخلص ہیں اگر یہ سچ ہے کہ انہوں نے سو فیصد خرضہ معاف کر دیا ہے تو ڈنے کی کیا ضرورت ہے کیٹی آر نے سوال کیا کہ جس گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس کے سامنے آپ نے دو لڑکیوں کی توہین کیوں کی کیٹی آر نے خواتین صحافیوں پر حملہ کرنے والے کانگریسی گونڈوں کی فوری گرفتاری اور مقدمات کے اندراج کا مطالبہ کیا اور خواتین کمیشن کو بھی اس حملے پر فوری جواب دینے اور کاروائی کرنے کو کہا گیا موسیقی کاروائی کرنے والے 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 ک کلسمپرا پولیس سٹیشن حدود میں واقع جمیل شاہ درگا سے سبزی منڈی جانے والی سڑک پر اعتراف ایک ناف میں رہنے والے مخامی لوگوں نے گاڑیوں کی پارکنگ کچھ اس طرح کی ہیں کہ دوسرے پیدل چلنے والوں کو اور موٹر سائیکل سواروں کو مہا سے گزرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے ٹرافک جیسے حالات پیدا ہو رہے اگر اس دوران کوئی ایمبلنس وہاں سے گزرتی ہے تو اس کو جانے کے لیے جگہ تک نہیں رہتی جس کی وجہ سے کئی مشکلات درپیش ہوتی ہیں پولیس کو چاہیے کہ وہ علاقے میں راؤنڈنگ کرے اور اس مسئلے کو جل سے جل حل کر کے عوامی مشکلات کو دور کرے اور عوام کو رہت پہنچ جائے پارٹی کے ریاستی سیکرٹری کے رام کرشنہ نے پارٹی صفوں سے ستمبر کے مہینے کے اندر سی پی آئی کی تمام شاخوں کی میٹنگوں کو مکمل کرنے کی تیاری کا مطالبہ کیا ہے رام کرشنہ نے وجہ وارہ داثری بھون سے پارٹی ایگزیکیٹیف میمران اور زلے سیکرٹریوں کے ساتھ زوم میٹنگ کی سی پی آئی کے ریاستی سیکرٹیٹ کے ارکان پی حرینات حردیر نے میٹنگ کی صدارت کی پارٹی کے ریاستی اسسٹن سیکرٹری مپلا ناگش فروز سیکرٹیٹ کے ارکان جلی ولسن اور اکینی ونہ جانے اسم شرکت کی سی پی آئی سیکرٹیٹ کے میمران جی او بلیسو اور اجے کمار پربھاکر پارٹی سیکرٹیٹ کے میمران ایگزیکیٹیف کامیٹی کے میمران اور ریاست کی ازلہ کے زلے سیکرٹریز اس دوران موجود تھے تلنگانہ کے سابق وزیر وہ ایم ایل اے وہ بی آر ایس کی سینئر لیڈر ہری شراؤ نے کہا ہے کہ ریون ترڈی کی اصلیت سامیہ آگئی ہے انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات سے پہلے سب کو دو لاکھ کا قرض ماف کر دیا جائے گا کسان فوراں جا کر دو لاکھ کا قرض حاصل کریں انہوں نے کہا ہے کہ قرضہ نو ڈیسمبر کو ماف کر دیا جائے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ قرضہ مافی کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ پارلمنٹ الیکشن کوڈ ہے لوگوں نے یقین نہیں کیا لہٰذا انہوں نے کمرا ویلی ملنہ پر بہت نہ لگایا ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام دیوتاؤں پر گندگی ڈال کر پندر آگز سے پہلے دو لاکھ روپے ماف کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اعلان کیا کہ اگر پندر آگز تک قرضہ ماف کر دیا گیا تو مصطفی ہو جاؤں گا قرض ماف نہ ہونے پر استفادی نے کہا کہتے ہیں قرض ماف کر دیں گے لیکن قرض ماف نہیں کریں گے ریونٹ رڈی نے ایک ہمم سبحہ میں اعلان کیا کہ انہوں نے قرض کو مکامل طور پر ماف کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریونٹ رڈی مجھے بتاؤ کہ تم کس گاؤں میں جاؤ گے مجھے بتاؤ کہ تم کس منڈل میں آو گے آئیے پوچھیں کہ کیا کہیں بھی سو فیصد قرض مافی ہے ایسا کیوں ہے کہ ریونٹ رڈی کی قابلہ میں شامل وزراء اتم کمار رڈی اور پومگولیٹس ملی وزیر ازراء تملہ ناگش فر رو نے اعتراف کیا کہ انچاس لاکھ کسانوں کا قرض ماف کیا جانا تھا لیکن صرف بائیس لاکھ کسانوں کو قرض ماف کیا گیا جب ٹی سی ایم بہت ہی وکرمار کا نیب انکروں کی میٹنگ میں کہا کہ سات ہزار کروڑ روپے کے قرض کی مافی کی گئی ہے لوگ پریشان ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کس پر یقین کریں موکر طوالد موسیقی 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 کالغتہ میں جونئر ڈاکٹر کی ختل کے خلاف آدل آباد رمز ہاسپٹل کے جونئر ڈاکٹرز کی طرف سے شروع کیا گیا احتجاج جاری ہے جونئر ڈاکٹرز نے مخامی رمز میڈیکل کالج کے ڈائریکٹر کے دفتر کے سامنے اپنا احتجاج جاری رکھا کیمپس میں کئی مخامات پر پیمپلٹ تخصیم کرتے ہوئے مریضوں میں بیداری پیدا کی انہوں نے اس موقع پر کالغتہ واقع کے متاثرین کے علیہ خانہ کو انصاف فراہم کرنے اور رمز میڈیکل کے طلبہ کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نارے لگائے انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کرتے ہیں جس نے اپنی قیمت جانگوائی ڈاکٹر اور اس ملک کی تمام اخواتین کے لیے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک انصاف نہیں مل جاتا تلنگانہ حکومت کے ذریعے شروع کیے گئے وانا مہتصوم پروگرام کے حصے کے طور پر زلی عادل آباد مستقر کے چاندہ میں واقع تلنگانہ آقلیتی خامتی سکول بوئیز ٹو میں شجرکاری پروگرام کا انخواد عمل میں لائیا گیا اس موقع پر ریجن لیول کارڈینیٹر ممتانے انچارچ پرنسپلہ محمد عبدالحکیم اور کارڈینیٹر سید حمید کے ہمراہ سکول کے احاتے میں تقریباً تین سو پودے لگائے اس موقع پر اسات اظہار سکول عملہ اور طلبانے بھی پودے لگائے اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ آنے والی نسلوں کو اچھا اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے پودے لگانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے بھینسہ سرکاری دواخانے میں زجگی آپریشن کے دوران نو مولود اور زجچہ دونوں فوت ہو گئے افراد خاندانے سرکاری دواخانے میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر روجہ پر لاپرواہی برتنے اور زجچہ وہ نو مولود کو ماننے کے الزام آیت کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا اور بھینسہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درچ کروائی متوفی خاتون راتھ اور شیطل تیویس سالہ کی یہ دوسری زجگی بتائی گئی اور متوفی خاتون کا تعلق کو بیر منڈل کے موزے برمیشورد ہے ڈاکٹر رہے کیا ان کے ہونے کے ٹیمپے ہوتے ہم بولا ٹھیک ہے ساب ان کا کیا ہے تو دھوکرا سو نہیں کی ان کو تھوڑا ٹریٹمنٹ کو کرو نا 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 کچھ نہیں ہے ٹریٹمنٹ کو سبح میں بچہ ہو جاتا سوڑے پھر نو بجے کاشنا سارا آنے کے بعد اس کا امرو بنائے سٹی کان بنائے بچے کا بنائے تو نہیں کی سار کو بولا میں سار پاؤں پڑ تو میرے بچے کا نہیں کی نارمل نہیں ہوتا شہر حجرباد کے علاقے پرانا پل پر پیشہ سڑک حادث میں باپ بیٹی دونوں کا انتقال ہو گیا تھا جس کی اطلاع ملتے ہی کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کو اثر موید دن مواقع پر پہنچے اور وہاں کا جائزہ لیا اور ٹریفک پولیسر ڈی سی پی اور ای سی پی کو سخت الفاظ میں کہا کہ یہ رستہ کافی پرانا ہے اس کو کھولا جائے اور مقامی عوام نے بھی اس دوران اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا موسیقی 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 messrs perspektiv یہ کہ کیا نہ رہphem س Sozial咱 یا رک็ ہمیں بspace یا اب آپ gamma یقین مجھے گئے میرے آنم یا بúde شسریعہFi مجھے��ی 85 خط امر blast آپDet کی طور پراتцев کرتے ہیں آپ exclusively کے بور تو ٹھول پرات کے لئے وہاں، ہمیں، آتان پراتھا چھے موسیقا 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 فعال کہ الان toesہ سے بrio لوان往 میں میں شکری اس لیے جمع Hir makہ اثان área gaan ایک واقسی طاقت میں ملائے ایک واقسی جائیں اس سویک سام آشرك ich ایک واقسی طاقت موٹس sach Light aussi اور How talking اس ساتھ شاشت مانو ایٹلا وار کونٹا ماہیٹ وارتا ماہ ڈان کندو کو پوری الہ ویٹ تو آنٹی آنٹا وانٹی آٹر ملوس سجا دارا ڈان اس شیبول گا یہ ایٹا کوڑا جیس کون میر بھول آٹر لگی اٹھا ڈان مانو میر بھول کنٹا ماتی کے ایٹم کارو ایٹا جنگ نالجز لندا ڈان سجا دارا ڈان سجا دارا ڈان سجا دارا ہم ایک کام بور رہے ہیں ہم بور رہے ہیں ہم بور رہے ہیں آپ بھی یہ ٹراکی پر شکتر ہو رہے ہیں آپ کیا ہے کہ نریبوں کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں کورٹلا کے ایم ایل اے ڈاکٹر کلوہ کنٹلا سنجے نے کورٹلا خزبے کے امبیٹ کر چراہے کے خریب کسانوں کے دھنے کے کانگریس پارٹی کے خلاف جو کسانوں کے خلاف کاروائی کر رہی انہوں نے بتایا کہ ہم بھارت راشتر سمیتی خرز مافی کے سلسلے میں بغیر کسی پابندی کے تمام کسانوں کے خرز مافی کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جکتی آلزلے بھر میں پارٹی کے ذریعہ تمام احتجاجی پروگرام منقض کی جا رہے ہیں اور کسانوں کو خرز مافی کا فائدہ نہ ملنے کی وجہ سے کسان پریشان ہیں ایک طرف ریاست کے وزیراعلا کہہ رہے ہیں کہ دو لاکھ تک کے تمام خرز ماف کر دیے گئے ہیں لیکن وزراء کہہ رہے ہیں کہ خرز مافی ابھی مکمل نہیں ہوئی اور یہ پروگرام جادی رہے گا ان کا کہنا تھا کہ وہ کسانوں کو پریشان کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں حلقے کے منڈل صدور ساویخ ایزیٹ پی ٹی سیز ساویخ ایم پی ٹی سیز ساویخ سر پنچوں وہ بی آر اس قائدی نوٹیگا نے شرکت کی جمع کشمی رسمل انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے بعد کانگریس صدر ملکہ جن کھڑ گئے اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی اسری نگر پہنچ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس خطاب کیا انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی جمہوریت کے تحفظ کے لیے لڑا ہی اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے پارٹی آپ کے ساتھ ہے وہ آئندہ انتخابات میں جمع کشمیر کے حالات کو سنجیدگی سلیں گے اور پارٹی کارکروں کی مہنت اور وقار کا تحفظ کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا تحاد نے وزیراعظم نرندر موڈی کا اعتماد ختم کر دیا راج سبحامی اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے صدر ملکہ جن کھڑ گئے نے کہا ہے کہ اگر ہم جمع کشمیر میں الیکشن جیت گئے تو پورا ہندوستان ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا جیسا کہ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ جمع کشمیر کے ساتھ ان کا رشتہ پسند ناپسند کا پابند نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں جمع کشمیر ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا اس بات کا تعین بھی بی جے پی کرتی ہے کہ انتخابات کب اور کہاں ہونے چاہیے ان کا سارا غصہ اور مایوسی صرف کانگریس پر مرکوز ہے کیونکہ اسے کوئی دوسری پارٹی ٹکر نہیں دے سکتی ملک کو بچانے کے لیے آپ کی ثقافت اور حقوق کو بچانے کے لیے ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے پریس کانفرنس کے دوران ملی کارٹن کھڑ گئے نے کہا ہے کہ جمع کشمیر میں ہم سب کو مل کر لڑنا چاہیے اور ہم آپوزیشن کو ساتھ لے کر آگے بڑنا چاہتے ہیں وہ بی جے پی پریشان ہیں اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دو تین بل پاس کرنا چاہتے تھے لیکن مخالفت کی وجہ سے انہوں نے انہیں واپس لے لیا یا مشتری کا پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیج دیا جب سب نے وقف بوٹر ترمی میں بلکی سخت مخالفت کی تو اسے جے پی سی کے پاس بھیج دیا گیا ہم جمع کشمیر کو ریاست کا درجہ فراہم کریں گے تانتر مانتر یانتر کسان رات بابا آجام کان بینگاڑی نی کلس تاروات کونی روز لکے مواری کامپنی تیریوں اوپنے ایمدی ایک مما جیویت تنلو انی سنتوشالے ناکو چالا کارلو نائی کانی جیویلو ڈبو لیو انجنینیرین چدی ویاند کانی جاب لید آ سمیحن لوں ناکہ اینچی ایلو آرثن کالید اپڑوں نا فرینڈ اکڑوں بابا آجام کان بینگاڑی گو رینچی ناکو چیپڑوں آئے اننی کلس انتر وات نی نو کaroo کانسب lleg out نی نUnis στο مین داند اوشال ایک مناسب سانتھانا پرابطی مرک کارنی وسی کرنم سپیشلیسٹ مینو چیشن پرنی ایورینا سوال چستے بارکی نگدو بحمتی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے